اسلام علیکم ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ انایت تو جناب آج ہم بات کریں گے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ان لیگل آتے ہیں آپ بھی کہتے ہو جارت کے ویزے پہ آگے ان لیگل کام کر سکتے ہیں مل جاتا ہے تو میں نے کہا تھا ویڈیو بنائی تھی تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں ان لیگل لوگوں کو جو ادھر کام کر رہے ہیں یا جو نہیں آ رہے ہیں ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرو تو میں آج ایسی ویڈیو لے کر آپ کے مطلق حاضر ہوا ہوں آپ کو انفرمیشن دوں گا کہ جو لوگ غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں یا غیر قانونی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ان مشکلات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ ادھر آ کے کام کریں تو اس سے پہلے کہ جو دوست نئے میرے چینل پہ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لائے کارن کو لازمی دباہ دیں جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو بات کرتے ہیں جناب جو ان لیگل ادھر لوگ کام کر رہے ہیں وہ جو نئے آ رہے ہیں ان کے لیے مشکلات تھوڑی زیادہ ہیں جو پرانے ہیں وہ جو کام لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اتنی کوئی مشکلات نہیں ہیں نئے لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پانچ انگلیاں یہ برابر نہیں ہوتی اسی طرح سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں تو پہلے ہم بات کریں کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر کام کرواتے ہیں وہ ہر ماہ بعد آدمی بدلتے ہیں ہر ماہ بعد جو ان کا آدمی انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ بدلتے ہیں وہ کس لیے بدلتے ہیں ایک ماہ کام کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تنخواہ دو وہ تنخواہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں یہ پاسپورٹ پکڑو اور جاؤ آپ کام نہیں صحیح کی یا آپ ایسے کام کرتے ہیں ڈیلے ہیں یا کوئی بھی بہانہ بنا کے آپ کو وہ کہیں کہ جاؤ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تنخواہ لے نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم پولیس کو پکڑوا دیں گے آپ جاؤ اپنا کام بدل لو تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تمخواہ لیٹ کرتے ہیں دو دو مہینے ایک ایک مہینہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مہینہ آدھا ہو چکا ہے پھر آپ کو تنہا دیتے ہیں آپ چونچڑا کرتے ہیں میرا پاسپورٹ دو مہنے کام بدلنے تو وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیتے تو جب ایک بار وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں پھر وہ پاسپورٹ نہیں دیتے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ایدھر پاسپورٹ کے بغیر کوئی کام پر نہیں رکھتا اور دیسرے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو تنہا دے دیتے ہیں وہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو نئے آ رہے ہیں یا جو پرانے ہیں وہ میری اس بات پہ غور کریں کہ اگر آپ نے کام پہ لگنا ہے تو آپ اپنے تھرو کام پہ نہ جائیں یا جو بھی آپ کو کوئی رستے میں ملے یا کہیں بھی ملے وہ کہے میں آپ کو کام پہ لگواتا ہوں یا آپ کو ڈیل کرے اور کام پہ لگوائے ایسے کام پہ نہ جائیں ایسے وہ فراڈیے کے پاس جاتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ جب بھی کام جائیں اپنے کسی دوست کے تھرو یا کسی رشتہ دار کے تھرو یا کسی جاننے پہچاننے والے کے تھرو جو آپ کا زمانتی ہو جس کو آپ کل کو کہہ سکو کہ آپ میری تنہا لے کے دو یار آپ مجھے آپ نے بھیجا تھا کام پہ تو اس طرح آپ اپنے کام پہ نہ جائیں تو اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ جو دوست ادھر ابھی ایک ٹرینڈ اور بھی چلا ہوا ہے کہ جو نئے دوست آ رہے ہیں ان کو کام پہ لگوانے کے وہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جو صرف پیسے کو ہی جانتے ہیں وہ کام پہ لگوانے کے پیسے لیتے ہیں کچھ سو ڈالر لیتے ہیں کچھ پچاس ڈالر لیتے ہیں اور کام پہ لگوا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ جائیں وہ اپنے پیسے لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں اور آپ کو کام پہ لگوا دیتے ہیں وہ آپ سے چار دن کام کرواتے ہیں یا پانچ دن کام کرواتے ہیں وہ آپ کو چھٹی کروا دیتے ہیں اور آپ کا سو یا پچاس ڈالر وہ تو آپ کے ضائع ہو گئے پاکستانی کام اگر سو ڈالر ہے تو بائیس تہیس ہزار پی آگا اگر پچاس ڈالر ہیں تو یارہ بارہ ہزار پی آگا تو وہ آپ کا ضائع ہو گیا اور اگر آپ کو وہ کام سے نہیں نکالتے تو وہ اپنے پیسے لے کر چلا گیا ہے اگر ایک مہینہ آپ نے کام کیا ہے وہ پھر کچھ بہانہ بنا کے آپ کو تنہا نہیں دیتے تو پھر بھی آپ کا کوئی ذمہ وار نہیں ہوگا کیونکہ آپ جس کو پیسے دے کر کام پہ آئے تھے وہ بعد میں آپ کا ذمہ دار نہیں بنے گا اس لیے اگر آپ نے کام پہ جانا ہے کسی کام کرنا ہے تو آپ نے کسی رشتہ دار کے ترور یا کسی چاہنے والے کے ترور یا کسی اپنے واقف کے ترور کام پہ جائیں ایسے کام پہ نہ جائیں جو مشکلات آتی ہیں وہ میں نے سب آپ کو بتا دی ہیں تو اپنا تمام ان مشکلات کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اگر آ کر ادھر کام کرنا چاہتے ہیں غیر کرو نہیں تو پھر آ کر آپ کام کر سکتے ہیں تو آج کی یہ تھی انفرمیشن جو آپ تک میں نے پنچا دی تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی آت رکھئے گا پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ اللہ نگے بان